اسلام علیکم کلاس کیا حال ہے کیسے ہیں ممید کرتے ہیں کہ آپ بلکل خیریہ سے ہوں گے آپ کے جو سٹریٹیجی بزنس ملوی لیکچر ہیں وہ بھی سہی چل رہے ہوں گے ہم نے سٹریٹیجی پولیسی بزنس سٹریٹیجی اور پولیسی کے اوپر ہم نے کافی سی بات کی اور ہمارا کافی سا اس کے اوپر ہمارا وارکاوٹ بھی ہو رہا ہے آج ہمارا لیکچر نمبر ٹین ہے بڈ لیکچر نمبر ٹین سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم جو ہیں اپنے جو لاسٹ لیکچر اس کو ہم تھوڑا ریکیپ کرتے ہیں کہ ہم نے لاسٹ لیکچر میں ہم نے کیا ڈسکس کیا فرسٹ آف آل ہم جو ہم نے بات کی تھی ہم نے بات کی تھی انڈسٹریل اورگنزیشن انپوٹ آوٹ پوٹ ویو اس کے اندر ہم نے چار پوائنٹ ڈسکس کیے تھے کس کس کو چار پوائنٹ سے یاد ہے آپ میں سے چلیئے آپ نے جسٹرس میں دیکھئے لاسٹ لائٹ دیکھئے ہیں کہ آپ نے لاسٹ چار پوائنٹ کون کون سے پڑے تھے یہ چار پوائنٹ اب ضرور یاد رکھے گا بڑے کام کے چار پوائنٹ ہیں ٹھیک ہے اور بزنس پالیسی اور سٹریٹیجی کے لیے جو منفیکسنگ اورگنزیشن ہیں یا جو بھی ایک پروڈکشن والی اورگنزیشن ہیں وہ چار پوائنٹ بہت ان کو اوپر فوکس کرتی ہیں اس کے بعد ہم نے بات کی تھی ہمارے پاس ایکنومک فورسز کی ایکنومکل فورسز ہمارے پاس اس طرح سے ایک فرم کو ایفیکٹ کرتے ہیں ایک کنٹری کے اندر ایکنومک فورسز جو ہیں ایک ایک ایکسٹرنل انوارومنٹ ہے ایک فرم کے لحاظ سے ایکسٹرنل انوارومنٹ ہے ایکسٹرنل فورسز ہیں وہ اور وہ فورسز کی اس طرح سے ایفیکٹ کرتے ہیں ایک فرم کی پروڈکٹیوٹی کو اس کے اندر ہم نے بہت سارے فورسز دیکھے تھے کچھ میں نے یہاں پر انلسٹ کی ہیں آپ لوگوں کے لیے جو ہے وہ benefits جو ہے وہ organization اور as well as آپ community کو آپ کو جو ہیں وہ provide کیے جاتے ہیں then ہم نے کہا تھا disposable money جو آپ کے پاس serving ہے جو آپ نے پیسے اپنے خرچ کی ہیں expenses اور جو savings ہیں ان کے بعد جو amount بن جاتی وہ ہمارے پاس disposable amount کہلاتی ہے then interest rates ہمارے پاس interest rate impact of course economy پر بھی پڑتا ہے ایک عام بندے پر بھی پڑتا ہے اور ایک جو organization ہے ان پر بھی پڑتا ہے interest rate کا کم ہونا یہ تو ایک فائدے کی چیز ہے ایک individual کے لیے جو loan لینا چاہتا ہے ٹھیک ہے سب کچھ ہے loan کے حساب سے ایک اچھی چیز ہے but اگر آپ کا interest rate جو ہے وہ بڑھ رہا ہے کسی چیز کی اوپر تو of course ملب کے organization اور جو individual ہیں سب کے لیے جو ہے یہ problematic ہو سکتا ہے تو inflation rate ہمارے پاس country کا inflation rate کا بڑھنا کم ہونا یہ دونوں چیزیں بھی ایک firm کے لیے بھی جو ہے کیا کرتی ہیں اس کے اوپر بھی جو ہے اس کے performance کے اوپر بھی impact ڈالتی ہیں پھر ہم نے کہا تھا federal budget deficit جو ہمارے پاس federal budget deficit ہے اس کا impact کا پڑتا ہے country کے اوپر and then جو آپ کے پاس ایک firm ہے اس کے اوپر اس کا کیا impact پڑتا ہے آپ نے ان تمام چیزوں کو بہت دھیان سے دیکھنا ہے internet browse کریں اپنے notes دیکھیں notes کا اندر آپ کو اس کی details بالکل مل جائیں گے آپ کے پاس then ہمارے پاس consumption patterns ہیں جب جو جو آپ کے پاس trends بدلتے ہیں جو آپ کے پاس customers ہیں جو population ہے ان کے جو consumption pattern ہے ایک product کے جو usability ہے اس کے pattern ان کے change ہوتے رہتے ہیں ٹھیک تو یہ تمام جو patterns ہیں یہ بھی آپ کے پاس of course ایک external economic force ہے جو کہ firm کے لیے جو ہے وہ cater کرنا اور اس کو monitor کرنا permanently جو ہے وہ ان کے لیے problematic بھی ہے of course ان کے لیے beneficial بھی ہے تو unemployment trends ایک country کے اندر جو unemployment trends ہیں وہ کس طرح سے impact کرتے ہیں country کو ایک individual کو اور ایک firm کو یہ ہمارے پاس economic force ہے external economic force جو کہ ایک firm کی progress کو جو ہے وہ effect کر سکتا ہے work level productivity جو آپ کے workers ہیں وہ one hour میں کتنے زیادہ productive ہے ٹھیک ہے تو interm productivity کے وہ ایک گھنٹے میں کتنی زیادہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ اپنے پاس energy utilize کرتے ہوئے ایک output دیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس work level productivity کہلاتا ہے manufacturing industry کے اندر ہمارے پاس زیادہ working class ہوتی ہے manufacturing laborers ہمارے پاس ہوتے ہیں جو کہ یہ تمام کام کرتے ہیں اور ان چیزوں کو ہم نے تمام monitor کرنا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کس طرح سے ایک employee کی جو ہے وہ productivity level کیا ہے most of the time you have to look for the technology technology جو ہے آپ کی جو ہے working productivity کو بڑھا دیتی ہے اور employee کی training جو ہے وہ اس لحاظ سے بہت زیادہ important ہے اگر آپ employee کو train کریں گے تو work level productivity of course اس کا کہہ گا وہ enhanced ہوگا new skills new technology is source to enhance the productivity in the firms and the next time we're talking about stock market کی trends جو آپ پاس stock market ہے اس کی کیا trends ہیں stock market کے اندر کس طرح سے جو ہے لوگوں کی investment کا pattern کیا ہے stock market کا جو آپ کے پاس patterns ہیں stock market کا جو share price up down ہونا کیا اس کے اوپر کسی external force کا impact ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا of course external forces آپ کے پاس وہ effect کرتے ہیں country کی economic condition country کی political environment کوئی بھی ایک terrorist activity آپ کی stock market کے اندر اچھی خاصی جو ہے وہ change کر دیتی ہے ٹھیک ہے اس کے اندر events کا ہونا اس طرح country کے اندر کسی بھی event کا ہونا positive ہے negative ہے اس کا impact آپ کی stock market کے اوپر بہت زیادہ پڑتا ہے تو of course یہ ایک external force ہے ایک economic force ہے اور اس کے impact جو ہے وہ company کی shares کے اوپر جو اچھا خاصہ پڑ سکتا ہے ٹھیک نیکس ہم بات کریں گے ہمارے پاس کے foreign country economic conditions اگر for example آپ outsourcing کر رہے ہیں اور آپ آپ نے جو ہے وہ offshore outsourcing کی ہوئی ہے offshore outsourcing کے اندر آپ جو ہیں اپنا product دوسری country میں لے کر جاتے ہیں اور آپ globalization اور internationalization internationalization کی concept کے اوپر آپ لوگ کام کر رہے ہیں اور آپ کے company کے جو product ہے وہ باہر بھی کسی country کے اندر ہے تو باہر کی country کی جو economic conditions ہیں foreign country جہاں پہ آپ کی investment ہے ان کی economic condition بھی آپ کو impact کرتی ہے اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس ہم نے example دی تھی آپ کو 9-11 کی امریکہ کے اندر جو ہیں وہ 9-11 میں جو ہے plant crash وغیرہ جو بھی ان کا ہے word rate center کا گرنا جو بھی ہے وہ ایک foreign امریک تھا لیکن اس نے all over the world جو economic جو activity اس کے جو اس نے تھا اچھا خاصہ اس نے جو ہے وہ effect کیا تو ایک foreign جو ہے activity کا ہونا foreign کے اندر کسی بھی امریک کا ہونا وہ بھی آپ کی country کی جو ہے economic condition کو effect کرتا ہے تو firms جو ہوتی ہیں they have to monitor the internal mean within the country every external environment they have to monitor those but they also have to monitor the foreign country economic conditions and their environment as well economic differences by the region and the customer of course income level ہمارے پاس ایک ایسی معیر ہے جو کہ بتاتی ہمارے پاس کے جو equality ہمارے پاس ہے وہ نہیں ہے جب equality آپ کے پاس نہیں ہے تو اسمین ہمارے پاس different levels ہیں income کے بھی جس طرح age کے ڈیفرنٹ ہمارے پاس levels ہوتے ہیں ہمارے پاس income کی ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ لیول ہوتے ہیں education کی ڈیفرنٹ لیول ہوتے ہیں ہر ایک جو ہے وہ ڈیگری جو ہے اباب نہیں ہوتی ڈیفرنٹ لیول ہمارے پاس جو ہے level of education ہمارے پاس ہیں income جو ہے وہ ڈیفرنٹ شیٹ ہوتی ہے تو اس طرح سے جو ہے آپ کے پاس جو ڈیفرنٹ لیولز ہیں یہ ڈیفرنٹ سیگمیٹیشن ہوئی ہوئی ہمارے پاس education کے درمیان یا ایک level ہے ہمارے پاس income کا یہ بھی of course آپ کے ایک external force ہے یہ آپ کے پاس threats بھی create کرتا ہے of course opportunity کا source بھی بن سکتا ہے تو you have to monitor the income differences of the customers as well as the regions where your product is is actually facilitating the field tax rates آپ کے پاس ہیں ان کا کیا impact پڑھتا ہے آپ کے پاس یہ آپ نے دیکھنا ہے opaque policies oil and petroleum جو export corporation ہے ان کے جو آپ کے پاس policies ہیں ان کو proper monitor کرنا oil and جو petrol ہے اس کی پرائس کا جو controlling body ہے وہ ہمارے پاس opaque ہے all over the world جو ہے oil اور آپ پاس petrol کی prices جو ہیں یہ control کرتے ہیں آپ کا oil your prices آپ اگر ایک manufacturing organization ہے اور آپ کچھ چیز manufacture کر رہے ہیں تو opaque جو ہے وہ آپ کے اوپر impact ڈال سکتا ہے of course oil کی price کا بڑھنا آپ کے furnace کے اندر جو engine جو بھی ایک oil use ہو رہا ہے اس کی of course آپ کے پاس cost جو ہے وہ بڑھے گی جب آپ کے پاس cost بڑھے گی تو آپ کے پاس جو product ہے اس کی outcome جو ہے quality تو of course وہ ہی رکھیں گے آپ but جو اس کی overall cost وہ بڑھ جائے گی تو it's mean کہ آپ کو market میں اس product جو ہے وہ مہنگا جو ہے وہ بیچنا پڑے گا تو opaque کی جو policies ہیں وہ بھی ایک external force ہے اور companies کو جو ہیں وہ effect company کی progress کو effect کر سکتی ہیں جو ہمارا آج کا lecture ہے ہم آج کے lecture میں بات کریں گے کہ ہمارے پاس social cultural demographic and environmental forces ہمارے پاس کون کون سے ہیں اور political government and legal forces ہم ان دونوں کو دیکھیں گے کہ ہمارے پاس social cultural demographic and environmental forces کون کون سے اور کس طرح سے جو ہیں یہ external forces کی ایک ٹائپ ہے کس طرح سے یہ form کی progress کو جو ہے وہ effect کرتے ہیں اس طرح ہمارا پہ political government and legal کون کون سے ایسے forces ہیں جو کہ آپ کی form کی progress جو ہے وہ effect کر سکتے ہیں آج ہم ان کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے فرسٹ آف آل ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کلچرل جو ہمارے پاس سوشل ڈیمگرافک کلچرل اور ہمارے پاس انورمنٹل فورس اس میں ہمارے پاس کون کون سے ہیں سو لیٹس سٹارٹ ویٹس سلائیڈ سوشل کلچرل ڈیمگرافک انورمنٹل چینجز میجر امپیکٹون ورچولی آل دی پرڈک سرویسز مارکین اور کسٹومر آپ کے پاس کلچرل فورسز ہیں ڈیمگرافک فورسز ہیں سوشل ہیں کوئی بھی آپ کے پاس ان میں سے ایک فورس بھی ہے اس کا میجر امپیکٹ ہے ورچولی آل آور دا انوارمنٹ ٹھیک ہے آپ کا پرڈکٹ ہے اس کو پر بھی جو ہیں وہ ڈیمگرافک ایفیکٹس ہوتے ہیں کلچر کے ایفیکٹس آپ کے پاس ہوتے ہیں کنزمشن پیٹرن بدلتے ہیں جو آپ سرویسز پروائیڈ کر رہے ہیں آپ کا جو کلچر یہاں پر ہے ہے جو آپ کے پاس سوشل ریکوارمنٹ یہاں پر ہیں سوشل نورمن والیوز یہاں پر ہیں شاید وہ فورن کنٹری کے اندر ویسی نہیں ہوں گی تو آپ کے پاس جو ہیں ہر کنٹری کلچر جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے ہر کلچر کنٹری کے دور منطل جو ہے وہ جو شیƏٹس وہ ڈیفرنٹ ہے ڈیمگرافک ریکوارمنٹ سوشل ویلیوز ، نورمن ویلیوز جو آپ کے پاس انٹرنل کنٹری کی zug artic 2019 Schulen کو دی Föráticas فرمیدستان you have four different provinces or four different provinces کے اندر شاید آپ کے پاس جو ہیں culture social and environmental values آپ کے پاس کے ہیں وہ different ہے تو of course جس طرح کا آپ کا culture ہوگا جس طرح کہ آپ کے environment ہوگا جس طرح کہ آپ کے social values ہوں گی آپ کی جو product and services requirement اس لحاظ سے ہی ہوں گی اور جب آپ کے پاس different ہوں گی آپ کے پاس آپ کے پاس segment سے different ہوں گے آپ کے پاس four provinces four different cultures four different demographic values four different environments تو آپ کی requirements جو product کی وہ بگے پاس different ہوگی نہ صرف product بلکہ جو services provide کی جا رہی ہیں جو market وہاں پر ہے market کی جو trends ہیں وہ بھی آپ کے پاس کیوں گے وہ آپ کے پاس different ہوں گے of course جو customer کے needs ہے وہ تو ہے ہی according to ان کی culture according to values تو آپ کو جو ہے یہ monitor کرنا ہوتا ہے آپ کے پاس کہ آپ جس market میں جس market میں آپ product جو ہے وہ launch کرنے جا رہے ہیں اس product کی cultural values کے ہیں وہاں پہ social norms کے ہیں ان کی demographic requirements کے ہیں وہاں کی environment کیسی ہے ان تمام patterns کو آپ مائن میں رکھتے ہوئے اپنا product جو ہیں وہ design کریں گے اور customer needs اور market trends کو دیکھتے ہوئے اب اپنا product جو ہیں وہ market میں اس کو launch کریں گے جو second ہمارے پاس important point ہے اس کے اندر وہ ہمارے پاس ہے کہ cultural social cultural demographic and environmental trends are shaping the way people live people work produce and consume of course ہم نے بھی جو بات کی ہمارے پاس جو بھی country ہے جو بھی ایک district ہے جو بھی ایک province ہے ان کے جو trends ہوں گے جو ان کے consumption patterns ہوں گے جس طرح انگر لوگ جو ہے کام کرتے ہیں یا جو ان کے جو ان کے consumption pattern ہے جو ان کے consumption patterns ہمارے پاس ہیں جو ان کے production level ہے work ہے living ہے وہ تمام کے تمام ان کے اپنے culture کے مطابق ہوگی آپ اگر پاکستان میں رہ رہے ہیں اور آپ جو ہے وہ پنجاب میں رہ رہے ہیں تو آپ کے جو culture ہے جو working جو آپ کے dressing کا طریقہ ہے جو آپ کے رہنے کا طریقہ ہے جو آپ کے working کا pace ہے جو آپ کی consumption level ہے وہ patterns وہ different ہوں گے بنیس پت پاکستان کے backward علاقوں میں رہنے والوں سے تو آپ کو یہ چیز دیکھنی ہے کہ آپ developed جگہ پر ہے یا under developing جگہ پر ہے تو آپ نے اپنے consumption level pattern تمام چیزیں جو ہے ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے جو ہے اپنے product جو ہے وہ آپ نے ان کو proper اس pattern کے مطابق ان کو آپ نے جو ہے وہ design کرنا ہے جب ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس cultural values جو ہیں وہ effect کرتی ہیں form کو of course cultural values جو آپ کے رہنے سینے کا طریقہ ہے جو آپ کا lifestyle ہے جو آپ کا production pattern ہے جو consumption pattern ہے یہ چیزیں جب effect کرتی ہیں تو form کو جو ہیں وہ consumer کی needs کو بھی first of all focus کرنا پڑے گا آپ consumer کے needs کو تو of course focus کریں but آپ جو social cultural demographic اور environmental requirements ان کو بھی اپنے mind میں رکھیں because these are the external forces اور ان forces سے ہی آپ کا product جو ہے وہ proper shape کے اندر آئے گا جو ہمارے پاس third important point اس کے اندر ہمارے پاس ہے new trends are creating a different type of consumer آپ کے پاس جب trends بدلیں گے for example آپ دیکھیں کہ 1990s میں جو trend تھا 2000 میں وہ بدلا 2001 اب 2013 کے اندر آپ دیکھیں تو آپ co yearly progress نظر آ رہی ہے trends کے اندر نہ صرف یہ کہ consumption pattern لوگوں کے change ہوئے ہیں بلکہ ان کی dressing patterns change ہوئے ہیں lifestyle ان کا change ہوا ہے working آپ کے پاس جو work availability ہے اس کے ہیں اس کے مواقع آپ کے پاس جو ہیں وہ زیادہ زیادہ ہوئے ہیں unemployment آپ کے کام ہوئے ہیں تو اس ساتھ تمام کی طباب چیزیں جو ہے industry جو ہے وہ دیکھتی ہے جب نئے trend آتا تو اٹھمین دیرزہ اگر آپ کے پاس کو نئے trend آتا ہے کچھ organizations تو اس کو ایسا اپرچنیوٹی create کرتے ہیں کہ ہمارے پاس نئے trend ہے تو ہمارے پاس ایک نئی business window جو ہے نئی business opportunity جو ہے وہ ہمارے پاس create ہوئی ہے بات کچھ لوگ جو ہے اس کو جو ہے window نہیں سمجھتے بلکہ یہ وہ اس کو اپنے لیے threat سمجھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس change ہو رہا ہے trend تو یہ ہمارے پاس threat ہے کیونکہ جو currently وہ product بنا رہے ہیں currently جس وہ firm جس manufacturing process کے اندر ہیں شاید وہ اس کی requirements سے different جو ہے اس نئے trend کی جو ہیں وہ requirements ہیں تو trends کا بدلنا فرم کے لیے opportunity یا threat it's depend on the management thoughts کہ ہمارے پاس management جو philosophy ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے and constantly a need for the different product services and strategies اگر آپ کے پاس trends change ہو رہے ہیں so the strategist the ceos the market leaders they have to think that the trends are changing so there is need of the different product services and the strategies you need the different project different projects as well as product you need the services and you have to decide the different strategies that how you are going to launch these new services into the market but ہمارے پاس آپ نے consumption pattern کو دیکھا آپ نے trends کو دیکھا لیکن آپ اپنے trends کو تو follow کریں but جو آپ کا culture ہے جو آپ کے social norms and values ہیں ان کے اوپر آپ compromise نہیں کریں گے industries جو ہیں وہ اپنے پاس دیکھتی ہیں آپ کے پاس دیکھیں fashion کے نئے سے نئے trend آتے ہیں but all جو بھی ہمارے پاس جتنی organizations ہیں تمام کی تمام تمام کی تمام اس چیز کا خیال رکھتی ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے کہیں سے problem نہ آئے culture جو cultural values ہیں جو آپ کی social norms ہیں وہ کہیں سے effect نہ ہو تو آپ نے اپنے culture social values اور norms کو تو دیکھنا ہی دیکھنا ہے but آپ نے changing trends کو دیکھنا ہے اور ان changing trends کے مطابق آپ نے جو ہے وہ نئی product نئی services اور جو نئی strategies ہیں وہ آپ نے design کرنی ہیں اور آپ نے دینا ہے جو ہمارے پاس یہ چار forces ہمارے پاس ہیں ان کا جو major impact پڑتا ہے آپ کے پاس جو بھی آپ کے پاس social values ہیں cultural values ہیں demographic factors ہیں environmental forces ہیں ان تمام کا جو effect پڑتا ہے وہ آپ پاس چار major چیزیں ان کے پر پڑتا ہے first of all product جب آپ کے پاس cultural values social norms demographic values environmental factors پھر change ہوں گے تو of course جو آپ کے product requirement وہ بھی آپ کے پاس بدلے گی جب trend بدلتے ہیں تو آپ کے پاس product according to trend آپ کو change کرنے پڑتے ہیں services جو آپ provide کرنے وہ پرانی وجہ نہیں چاہیے آپ دیکھیں ہمارے پاس hotel industry جو ہے وہ آج سے پانچ سال پہلے کہاں تھی آج کہاں پر ہے تو جو آپ کے پاس hospitality level ہے جو جو آپ کے پاس country کے اندر آپ کے پاس tourism جو ہے وہ بڑھتا ہے آپ کے پاس جب foreign investor آنا شروع ہوتے ہیں foreign جو ہے tourism آپ کے پاس foreign tourist آنے شروع ہوتے ہیں تو آپ کو اپنا جو trends ہیں جو services کا ہیں hotel کے اندر جو marketing pattern وہ آپ کو change کرنے پڑتے ہیں آپ کو more facilitating ہونا پڑتا ہے بنسبت کے پرانی services سے ٹھیک ہے تو آپ کے پاس آپ نے دیکھا کہ چھوٹے سی event سے جو ہے آپ کے پاس بہت بڑا change آتا ہے تو trend کا change ہونا آپ کے پاس impact کرتا ہے product کی اوپر services کی اوپر market کی اوپر آپ کے پاس market بھی change ہو جاتی ہے for example market requirement آپ کے پوری پوری بدل جاتی ہے آپ کے پاس WTO کا لگنا ٹھیک ہے about trade organization جو آپ کے پاس جو ان کی requirements تھی ان کا لاغو ہونا آپ کے اوپر جو ہے آپ کی market کو اس نے change کر رکھ دیا کچھ market کی تو وہ ایک opportunity بنی ان کو ایک نئی window ملی ان کو ایک foreign investment کا نیا ایک جو pattern ملا بچ کچھ industries جو یہاں بہت اچھی تھی وہ already آپ کے پاس یہی پر dump ہو کر رہے گی کیونکہ وہ ISO کی جو quality سے ان کے requirements کو properly fulfill نہیں کر پا رہی تھی تو نیا trend opportunity بھی create کرتا ہے بٹ آپ کے پاس ایک threat بھی بن سکتا ہے بٹ اگر آپ proper اپنی assessment کریں اور اپنے proper environmental scanning آپ نے کی ہو تو of course آپ جو ہے اپنی future needs کے جو ہیں وہ easily manage کر سکتے ہیں then customer of course customer بھی آپ کا change ہوتا ہے جو آپ کے پاس customer ہے customer is always considered as a king جس طرح customer trend change کرے گا جس طرح customer کا mind بنے گا آپ نے اس طرح سے ہی اپنی market جو ہے اس کو آپ نے change کرنا ہے customer کی جو ہیں وہ requirements جو trends یا consumption pattern living standard وہ change ہوتا ہے depend on his income level ان کا income level کتنا ہے consumer economic condition کیا ہے availability of jobs کتنی ہے education level آپ کے پاس کتنا ہے کتنی facilitation ہے آپ کے پاس environment کے اندر of course آپ کے پاس customer کی trends جو ہیں جو consumption pattern ہیں وہ change ہوں گے اور اس کے ساتھ آپ کے پاس consumer کی requirements ہیں وہ بھی بدلیں گی اور آپ کو اپنے market product and services کو customer کے consumption pattern اور جو trends ہیں ان کے ساتھ ساتھ کو adjust کرنا پڑے گا trends for the 2013 from 2000 for 2000 آپ کے پاس کچھ trends ہیں جس میں یہاں پہ بتائیں گئے ہیں کہ ہمارے پاس more educated consumers آپ کے پاس 2000 سے آپ آگے دیکھیں تو آپ کے پاس پچھے لگے آپ کے پاس جو ہیں education level بڑا ہے آپ کے پاس جو consumers ہیں ان کے جو education level ہے وہ بڑا ہے اور آپ کے پاس more educated consumers for example آپ کے پاس information technology کا آنا ATM cards کا جو ہے وہ ایک آنا online banking facility تو آپ کے پاس جو ہیں educated education level بڑا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ایک IT کے آنے سے آپ کے banking sector اور آپ کے پاس جو facilitation ہے وہ ہر ایڈپی کے ہوئے آپ کے پاس وہ بڑی ہے تو population aging آپ کے پاس جو population کے جو aging factor of course this is more important یہ بھی ہمارے پاس جو ہے وہ ہمارے پاس ایک trend ہے جس کو ہمیں منیٹر کیا اور اب وہ بھی چاہتے ہیں minority is more influential before this meaning minorities کتنا زیادہ جو ہے وہ نہیں دیکھا جاتا تھا اور ان کے تنی ویلیوز نہیں نہیں دی جاتی ان کیا وائس جو تھی وہ already depressed تھے وہ لوگ but اب جو آپ کے پاس دے کے ہیں ان کے دی۔ Amelia's minority is more influential ہیں hom wow jago جو ہیں about their rights human rights جو بھی پاس different organizations ہیں ان کا جو ہے ایک انپٹ دینا یا اللہ لیو przeچ پر آ ریفرنٹ لیول pig Story and they have their own rights اس کے مطابق جو ہے ان کو facilitate کرنا ان کے ریلیجن کے حساب سے facilitate کرنا of course ملک کہ now the minorities are more influential local rather than federal solution ملک کہ now the government is focusing towards the local need-based development not on the centralized development اس سے پہلے جو آپ کے پاس تمام کے تمام جو development وہ centralized تھی جو آپ کے پاس central government وہ ڈیسائیڈ کرتی تھی and implementation was done by the local government but اب آپ کے پاس کیا ہے government آپ کے پاس جو ہیں وہ 3 tiers میں ڈیوائیڈڈ ہے you have your own national government you have your district government you have your تحسیل you have your union council so آپ کے پاس proper ڈیوین ہے اور انڈ تک آپ کے پاس فانڈز بھی اویلیبل ہیں اور اتھاروٹی بھی جو ہے وہ ڈیلیگیٹ کی گئی ہے ٹھیک ہے تو آپ کے پاس جو ہے اب جو گورنمنٹس ہیں وہ need-based ڈیویلیمیگر پہ فوکس کرتے ہیں وہ یہ چیز اس چیز پہ فوکس کیا جا رہا ہے جو لوگ ہیں وہ بہتر سمجھتے ہیں ان کو کیا ریکوارمنٹس ہے پانی اس بات کہ آپ سینٹر میں بیٹھ کے آپ اپنے پاس سینٹرلائزڈ گورنمنٹ میں وہاں سے ڈیسیل لیں وہ نیچے امپلیمنٹ کریں نہیں اب آپ کے پاس بوٹو باپ اپروچ اوپر زیادہ فوکس کیا جاتا ہے کہ نیچے سے آپ ریکوارمنٹس لیں اور پھر آپ ان کو جو ہیں اوپر سے فنڈ لے کر آپ اس کو امپلیمنٹ کریں اس بات ہے کمیونٹی کو فوکس کرتے ہیں وہ اپنی دولیمنٹ کیلئی خود کام کریں سو ہمارے پاس لوکل ریدن فیڈل سلوشن لوکل سلوشن جو پر زیادہ فوکس کیا جاری ہے ہمارے پر ٹرنڈز ان جو ٹو تھوزنڈ ساگر پاس شیفت ہوں ہیں فکسیشن وید یوٹھ دیکریزنگ یہ ہمارے پاس انہیس آخری فیکٹر ہے ہیسپینک انگریز حفیفتین پرسنڈ ٹو تھو تھو ہن امریکی آپ دیکھیں آپ کے پاس ہفتین پرسنڈ جو ہے اسپینک بڑھے ہیں انہیس آخری امریکی ٹو تھو 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 تھوزن سے لے کر ٹو تھو تھو ہن ٹو تھو ہن ٹو ہن ٹک افورس پرسنڈ آپ کے پاس ریز جو ہن ایکسپیکٹیڈ افریکن سب دیکھیں یہ آپ کے پاس یہ جو ترینڈز ہیں ان کا بدلنا بھی آپ کے پاس جو ہیں پروڈک مارکیٹ سرویسز کو اپر امپیکٹ آلتا ہے جن وریابلز کو آپ نے مونیٹر کرنا ہے جب بھی آپ اپنے پاس سوشیل کلچرل ڈیموگرافی کنوریمنٹل فورسز کی بات کریں گے ہمارے پاس کچھ فورسز ہوں گے جو کہ افیکٹ کر رہے ہوں گے آپ کو جو آپ کے پاس کی وریابلز ہے جن کو آپ نے نوٹ کرنا ہے جن کے آپ انہوں نے ابزرویشن آپ نے ایک سوشیل کلچرل رکھنے ہیں number of the special interest group کہ آپ دیکھیں ہمارے پاس اب ہم نے بات کی کہ منورٹیز ہیں مور انفرنشل اس میں ایک فیکٹر ہمارے پاس جو ہیں special interest groups کا بھی ہے اور ان کا نمبر آپ کے پاس دن بے دن کے ہونے بڑھ رہے ہیں اگر آپ ایک ایسی مارکیٹ میں ہیں جاؤں گا ہمارے پاس یہ آپ کے پاس stack holder بن سکتے ہیں اور آپ کے پاس انفرنشل فیکٹر ہے آپ کے پاس انفرنشل فیکٹر ہے جو آپ کے پاس انفرنشل فیکٹر ہے جو آپ کے پاس سوشیل کلچرل ویلیوز کے اندر آپ کے پاس آتے ہیں number of marriages whether وہ بڑھ رہی ہیں یا جسرا آپ کے پاس دیکھیں one child policy ہے آپ کے پاس جو ہیں چائنا کے اندر یا کچھ countries کے اندر جو ہیں آپ کے پاس one child policy ہے وہ رسٹرک کرتی ہے آپ کے پاس آپ کی population کو تو وہاں پہ جو ہے number of marriages کا بڑھنا یا آپ کے پاس population کا نہ increase ہونا یہ factors ہیں جو آپ کے پاس cultural ایک restriction ہے آپ کی social values کی اوپر number of divorces آپ کے پاس کیا ہے number of birth rate آپ کے پاس کیا ہے birth rate کا اندر ہمارے پاس female population کی birth ratio کیا ہے male population کیا آپ کے پاس کیا ہے of course male یا female کا population کی ratio جو difference ہے یہ بھی آپ کے پاس جو ہیں patterns اور trends کو جو ہے ایک opportunity window بھی create کرتے ہیں of course ہمارے پاس ایک جو ہے country کے لیے وہ inferential بھی ہو سکتا ہے number of death rates کے جو ایک age ہے age ratio کیا ہے آپ کے پاس جو لوگ ہیں آپ کے پاس ان کی age جو life expectancy ہے وہ کتنی ہے کتنی ہی رسک ہوتی ہے یہ تمام چیزیں یہ trends ہیں جاکہ بس social or social trends ہیں ان کو آپ نے جو ہیں observe کرنا ان کو آپ نے اپنے record میں رکھنا ہے of course یہ form کے اوپر impact ڈالتے ہیں immigration ratio rates آپ کے پاس جو ہیں immigrants کتنے آ رہے ہیں کتنے جا رہے ہیں لوگوں کی کیا trend ہے immigration کا اور جو ہمارے پاس جو variable اس کے اندر آپ کے پاس آ سکتے ہیں جو effect کرتے ہیں وہ ہمارے پاس ہے life expectancy ratio آپ کے پاس جو ہے وہ death rate کیا ہے لوگوں کی life جو ہے وہ کتنی ہے لوگ جو ہے وہ پچاس سال تک جو ہے average ratio جو ہے average جو آپ کے پاس life ہے وہ کتنی ہے ساٹھ سال ہے پچاس سال ہے ستر سال ہے کتنی ہے تو اس چیز کا بھی record جو ہے یہ آپ کے پاس social cultural factors ہیں ان کو آپ نے record رکھنا آپ نے per capita income country کی جو per capita income ہے وہ بڑھ رہی ہے یہ کم ہو رہی ہے ٹھیک ہے per capita income جہا ہے country economic development کے اوپر جی ڈی پی اوپر بہت زیادہ impact ڈالتی ہے آپ نے per capita income کے اوپر بھی آپ کا focus رکھنا ہے attitude towards the business people's they are more focused towards the business whether there is an there is an improved intention towards the entrepreneur entrepreneurial activities ہیں وہ زیادہ generate ہو رہی ہیں لوگوں کا زیادہ entrepreneurship طرف ہو جانا ہے یا کہ صرف ایک جو ہے business ہے business ہے business ہے but entrepreneurial activity over generate نہیں ہو رہی تو آپ نے جو ہے entrepreneurial trends جو ہے وہ آپ نے population کا ان کو بھی آپ نے جو ہے observe کرنا ہے کہ ہمارے پاس attitude towards business بڑھ رہا ہے یا آپ کے پاس کم ہو رہا ہے لہن ہمارے پاس average disposable income disposable income جو آپ کے پاس savings ہیں اور expenses ہیں جو ہمارے پاس اس کے بعد جو بچ جاتے ہیں اور پاس disposable income ہے تو آپ نے اس کو بھی دیکھنا ہے کہ ویدر لوگوں کا income level اتنا ہے کہ اپنے expenses اور اپنے جو بھی آپ کے پاس savings ہیں اس کے بعد جو آپ کے پاس بچ جاتا ہے وہ ہمارے پاس اتنی ہیں ان کے پاس ان income level آپ کے پاس جو ہے وہ ہمارے پاس لوگوں کا کیا ہے buying habits لوگوں کے اندر ملعب کے shopping کی trend کیا ہے لوگ ملعب کے زیادہ تر جو ہے وہ کن weeks کی کن دنوں میں shopping کرتے ہیں لوگ جو ہیں کس price category پر زیادہ focus کرتے ہیں of course income level جو آپ نے last discuss کیا وہ آپ کے پاس ایک major factor ہے جو کینفرنس کرتا ہے آپ کے پاس buying habits کو کہ جو آپ buy کر رہے ہیں ویدر ملعب کے وہ کتنا اس کے requirement کتنی ہے اور وہ کس نظر کے پاس چل رہا ہے attitude towards saving آپ کے پاس دیکھیں آپ کے پاس country کے اندر جو ہیں وہ different آپ کے پاس saving schemes آپ کے پاس ہوتی ہیں state life insurance دیکھ رہے ہیں آپ EFU دیکھ لیں postal life insurance دیکھ لیں some about different bankings جو بھی آپ bank use کر رہے ہیں جو بھی آپ services use کر رہے ہیں ان کا بھی آپ کے پاس یہی trends ہوتے ہیں کہ آپ جو ہیں ان کے اس طرح سے جو ہیں اس کو جو ہے وہ use کر رہے ہیں تو آپ نے اس جس کو دیکھنا ہے کہ جو آپ کا attitude towards savings ہے لوگ جو ہیں وہ saving کی طرف زیادہ رجحان ہے لوگ جو ہیں وہ entrepreneurial activity اس کی طرف زیادہ focus ہیں یا لوگوں کو جو focus ہیں وہ جو ہے زیادہ جو ہے وہ investment کی طرف ہے ٹھیک ہے تو جو آپ کے پاس یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس ایک pattern ہے کہ آپ جو ہیں آپ کے پاس جو attitude ہے وہ towards saving زیادہ ہے جو آپ کا attitude ہے وہ towards جو ہیں وہ investment وہ زیادہ ہے یا ملکہ آپ جو ہیں کسی اور طرف جو ہیں وہ investment اپنی کرنا چاہ رہے ہیں تو country کے اندر جو ہے یہ چیزیں تمہاں کے تمہاں کے پاس matter کرتی ہیں اور social culture values کے اندر آپ کے پاس جو behaviors ہیں جو human attitude ہے یہ بھی ہمارے پاس matter کرتا ہے بہت زیادہ پھر آپ کے پاس جو factors ہیں جو کچھ ہیں وہ ہمارے پاس ہے اس اس racism جو ہمارے پاس race inequality ہے ہمارے پاس جو different races ہیں ان کی ان ان کی equality آپ کے پاس کیا ہے every level of education country کے اندر جو ہیں education کی facilities کیسی ہیں ٹھیک ہے اور average level of جو ایک individual ہے وہ کتنا ہے for example government کیا کرتی ہے آپ کے پاس کے جب دیکھتے ہیں کہ ہمارے country کے اندر جو ہے education ratio کم ہے اور education level زیادہ نہیں ہے وہ لوگ زیادہ پڑے لکھے نہیں ہیں تو وہ کہا کرتے ہیں کہ آپ کے پاس free education کا concept ہے آپ European countries میں دیکھ رہے ہیں آپ کے پاس جو ہے جو lower grades میں آپ کے پاس mostly education آپ کے پاس کہ ہوتی ہے وہ free ہوتی ہے کیوں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے جو country کے جو لوگ ہیں اور almost اس level of education تک وہ ضرور پہنچے آپ کے پاس تو پاکستان کے اندر بھی آپ کے پاس دیکھیں ڈیفرنٹ گورنمنٹ ڈیفرنٹ steps education کا در لیتے رہتی ہیں ٹھیک تو وہ کچھ گورنمنٹ کیا کرتے ہیں کہ آپ کے پاس metric level تک یا آپ کے پاس intermediate level تک education کیا کرتے ہیں وہ free کر دیتے ہیں تاکہ وہ چاہتی ہیں کہ لوگ جو ہے of course اگر income level low ہے but education free ہے تو لوگ اپنا جو ہے وہ بچوں کو at least اس level تک education ضرور دیں تو level of education جو ہے وہ آپ کو آپ کے جو consumption pattern ہے living standards ہے working habits ان کو جو ہے اور buying patterns ان کو جو ہے وہ set کرتا ہے change کرتا ہے تو آپ کو اس کے اوپر بھی جو ہے focus کرنا ہے government regulation government regulation ایک کی جو ہے کے پاس external factor ہے آپ کے organization کے لیے government کے جو ہے او کی regulation کیا ہے ٹھیک ہے کہ government کچھ چیزوں کو control کرنے کے لیے اپنی social and cultural values کو رکھنے کے لیے کچھ چیزوں کو پر government کیا کرتے ہیں اور section لگا جاتے ہیں بین لگا جاتے ہیں تو government بھی آپ کی فرم کی progress کو monitor کرنے میں فرم کی progress کو effect کرنے میں اپنا رول جو ہے وہ play کرتی ہیں آپ کے پاس کچھ کئی دفعہ اگر گورنمنٹ کسی product کو یا کسی ایک industry کو جو ہے وہ enhance کرنا چاہتی ہے تو ان products کے اوپر اپنی جہا subsidy دے دیتی ہے ٹھیک ہے جسے ہم نے کہا کہ fertilizers آپ کے پاس ہیں ٹھیک ہے پاکستان ایک agriculture agriculture country ہے اور اپنی agriculture economy کے اوپر بہت ساری dependent ہے تو اپنی agriculture سیکٹر کو اپنے بوس کرنے کیلئے گورنمنٹ کیا کرتی کہ جو ڈیفرنٹ فرٹی لائزر ہیں ان کے اوپر کرتی subsidy دے دیتی ہے تاکہ جو ہیں جو آپ کے پاس فارمرز ہیں جو آپ کے فیلڈ میں کام کرنے والے ہیں وہ ان سے اس subsidy سے جو ہیں وہ فائدہ اٹھا سا کے اور ان کو چیپ ریٹس کے اوپر ایک اچھی جو ہے فرٹی لائزر جو ہے اس کو مل سکے تو گورنمنٹ ڈیگولیشن آپ کے پاس جو ہے انفلینشن ہیں آپ کے بزنس کے اوپر آپ کی فرم کے اوپر ایک external force آپ کے پاس attitude towards customer services customer services کی طرف آپ کی کمپنی کا attitude ہے of course جتنے زیادہ آپ facilitating ہوں گے جتنے زیادہ کسٹمر کے اچھی طرح سے services provide کریں گے تو آپ کے پاس اتنے اچھا ہوگا کسٹمر feedback جو ہے وہ ایک کمپنی کے لئے بہت زیادہ important ہے آپ دیکھیں اس چیز کو کہ آپ کے پاس کسٹمر جتنا زیادہ آپ کے پاس اگر آپ کسٹمر سے جتنے زیادہ انٹریک کریں گے کسٹمر بھی جتنے زیادہ آپ facilitate کریں گے کسٹمر اتنا ہی اچھے طریقے سے کہ اگر اگر اپنا feedback دے گا اور جو ایک چیز built ہوگی وہ ہوگی customer loyalty customer long term میں آپ کے ساتھ چلے گا long term میں آپ کے product کے ساتھ جو ہیں وہ loyal رہے گا تو customer loyalty gain کرنے کے لئے بھی آپ کو جو ہیں customer services کا جو pattern ہے وہ آپ کو change کرنے پڑے attitude towards the customer services mean کہ آپ کا attitude customer feedback کے اوپر کیسا ہے ویدہ ملکہ آپ customer feedback لینا چاہتے ہیں یا نہیں لینا چاہتے جو آپ کے customer ہے اس کو آپ نے جو ہے اس کی requirement کے مطابق جو ہے آپ نے product quality آپ نے دینی ہے اور آپ نے اس کو enhance کروانا ہے تو جتنی اچھی customer services آپ دیں گے آپ کا customer جو ہے long term میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ committed رہے گا attitude towards product quality آپ کی product quality کیسی ہے جسے ہم نے کہا کہ ہمارے پاس customer services ہیں اور customer services کے ایک best way ہے customer feedback لینے کا آپ کے product کے اوپر ٹھیک تو آپ اگر آپ feedbacks کو properly اور timely جو ہیں incorporate کریں اپنے product کے اندر اور product کی quality کو enhance کرنے میں customer feedback کو آپ رکھیں تو آپ جو ہیں وہ long term میں اس customer کو اپنے ساتھ جو ہیں اس کا commitment level بڑھا سکتے ہیں اس کو اپنے ساتھ جو ہیں وہ loyal رکھ سکتے ہیں product quality جو ہم بات کریں تو product quality ہمارے پاس یہ continuous process ہے product quality کو آپ نے enhance کرنا ہے اور continuous اسے enhance کرنا ہے آپ نے market کو جو ہے آپ نے technological innovation کو آپ نے customer requirements کو properly دیکھنا ہے اور اپنے product کی quality جو ہے وہ آپ نے جو ہے اس کو آپ نے enhance کرنا ہے اگر آپ اپنے product کی quality کو continuously جو ہے وہ enhance کرتے رہیں گے تو long term کے اندر جو ہے customer آپ کے ساتھ جو ہے وہ satisfied رہے گا energy conservation energy جو ہے اس کی ملک conservation کے اوپر آپ کا focus ہونا چاہیے ٹھیک social responsibility تمام چیزیں آپ کے پاس ہیں بٹ آپ نے اپنی فرم کو اپنے business کو social responsibility جو ہے آپ کی اس کو بھی آپ نے جو ہے وہ رکھنا ہے for example ہمارے پاس most of organization ہمارے پاس کیا کرتی ہیں کہ وہ آپ کے پاس corporate social responsibility آپ کے پاس proper departments ہیں کہ آپ جو ہیں society کو services دیتے ہیں society کو facilitate کرتے ہیں society کو اپنے benefits کرتے ہیں no doubt product ہے وہ facilitation ہے ہی ہے بٹ آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ آپ کے پاس ہے for example different universities کندر آپ کے پاس کیا ہوتا ہے جب آپ کے پاس summer holidays سوائرہ ہوتے ہیں تو teachers سوائرہ یا students ہیں وہ کہ کرتے ہیں آپ کے پاس community services جہاں provide کرتے ہیں foreign countries کے اندر آپ کے پاس جہاں ہیں چھوٹیوں کے اندر بچوں کو different countries کے اندر جہاں سامر کیمپ سے بھیجا جاتا ہے اور وہ different countries کے اندر جا کر جو بھی expertise ہیں وہ جا کر اپنی شیئر کرتے ہیں دوسری community کے ساتھ this thing is called social responsibility تو ہم کو اپنی فرم کے جو ہے business manufacturing process quality product customer competitors ہمیں ہر چیز کا خیال رکھنا ہے بٹھ ہمیں اپنی جو social responsibility اس کو بھی ہم نے monitor کرنا ہے اور اس کا بھی ہم نے جو ہے proper جو ہے وہ خیال کرنا ہے جو اور ہمارے پاس چیزیں ہیں یہ گرمبی list آپ کے پاس بن گئی پٹ افکورس آپ کے پاس چار اوپر آپ factors دیکھ رہے ہیں social ہیں cultural ہیں demographic environment آپ کو تمام چیزوں کو جو ہیں وہ تمام چیزوں کو آپ کو دیکھنا پڑے گا اب یہ جو ہمارے پاس forces جو last list آپ کے پاس آئی ہے یہ most environmental forces values placed on the layer time آپ کے پاس زون جو آپ کے پاس life آپ دیکھیں بڑھتی جا رہی ہے آپ کے پاس technology کا in ہونا globalization کا آنا چیزوں کا بڑھنا facilitation آپ کے پاس زیادہ ہوئی ہے آپ کے پاس facilities بڑھیں ہیں پٹ اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں آپ کی requirements وہ بھی کے پاس کہوں گے وہ زیادہ ہو گئی ہیں تو آپ جو ہیں کتنی value دیتے ہیں layer time کو اب تو ملاف course life کا جو اتنی مصروف قیاد آپ کے پاس ہیں کہ آپ کے پاس activities ہے ہی نہیں کہ آپ اپنے time کو enjoy کریں ٹھیک ہے enjoy کرنے کا time ہے ہی نہیں تو کتنی value جو ہیں وہ لوگ جو ہیں کتنی value place کرتے ہیں layer time کو لوگ layer time نکالتے بھی ہیں کہ نہیں لوگ جو ہیں وہ اپنے پاس activities generate کرتے ہیں اور weekends کو اپنے proper enjoy کرتے ہیں یا نہیں کرتے تو of course یہ آپ کے پاس ایک جو ہے factor ہے social factor ہے cultural factor ہے تو جس طرح سے لوگوں کا گزہیں ایک layer time لوگ زیادہ دکھا لیں گے آپ کو of course income level جو ہے اس کے اندرہ ایک بہت بڑا factor ہے اگر income level اچھا ہے تو لوگ جو ہیں value زیادہ دیں گے آپ کے پاس layer times کو weekend کو آپ نے properly enjoy کریں گے facilitate کریں گے recycling behavior یہ بہت important factor آپ کے پاس کے recycling جو ہے اس کا attitude جو ہے وہ build کرنا وہ ضروری ہے یا نہیں of course جو بھی آپ product use کر رہے ہیں recycling ایک factor آپ کے پاس ہے first of all تو جو ایک responsibility ہمارے پاس recycling کی ہے وہ تو ایک organizational level پہ ہے جو manufacturing organizations ہیں ان کو آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ جو ڈسپوزلز جو ڈسپوزبل ان کا material ہے جو product ہیں جو chemicals ہیں ٹھیک ہے ان کو جو ہیں آپ دیکھیں کہ کہیں آپ کو chemical جو ہیں ان کو آپ کہیں water pollution کا تو وہ source نہیں بن رہے marine life ڈسپوز آف کرنے کے mechanism ہونے چاہیے ٹھیک ہے through smoke ڈسپوز کرنا ان کو کیا گھین وارمنٹل sustainability کو پڑک اپیکٹ نہیں ڈیل رہا اس طرح سے یہ تو ایک industrial ہم نے بات کی کہ industrial recycling behavior کے ایک human کا recycling behavior کے اس کو بھی develop کرنا چاہیے ہمیں کہ ہمارے پاس جو recycling ہے یہ of course ایک اچھی چیز ہے اچھی عادت ہے ہمیں جو ہے اس چیز کو دیکھنا ہے کہ ہمیں at least اگر ہمارے پاس کوئی training available نہیں ہے یا ہمیں کچھ ایک چیز بتائی نہیں جا رہی but ہم internet کے through ہم different جو ہے manual books کے through اپنی جو ہے knowledge build کریں knowledge develop کریں اور دیکھیں ہمیں 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 ہم فرق رکھیں گے ہمارے پاس disposable material یہ ہے non disposable material ہمارے پاس یہ ہے ہم ان کو الگ الگ کر کے رکھیں ہم جب ان کو for example آپ ڈسٹ پل میں ڈالتے ہیں تو آپ ان کے الگ الگ جو ہیں وہ ان کو آپ plastic کے اندر ڈال کے disposable الگ کر دیں non disposable ایک الگ کر دیں خود بھی سیکھے اپنے جو کولیگ سے اندر ہو همانک NFA ان کے اندر بنیام وی جو ہمانکا کہ ان کے اندر wielی gambl رایan کر آید there is a need for this thing کے ڈال ری سائکلیگ ڈال ان ہمیں ہمیں اپنے ڈالاب کرنا ہمیں اپنے ارد گرد کو بھمی دخوا کیا کریں کلین پانا worنچنت and we are responsible for this ہمارے پاس given Ethernet ہے ہمارے پاس کار�� کارنا میٹھ چیز ہے but still ہمارے پاس ہمارے اپنا زیادہ اس کا اندر رول ہے so we should have to try best for this thing as well, air and water pollution international which there is sector, trifecting organization focus on it, ozone depletion, of course you have different chemicals in your disposal, in your environment in your environment in your zone, your depletion source and you have to increase temperature you have to have environmental changes, weather condition اپنے دپلیشن اپنے پر مانیٹر کرنا ہمیں اپنے دپلیشن کی فوکس کرنا کہ ہم نے اپنے ڈیسپوز آف ایکٹیو پروی سائکنگ بھی ویڈیولپ کرنا ہمیں ایسی چیزیں ڈیولپ کرنی ہے ایسی چیزیں ہم نے جو ہے وہ بنانی ہے تاکہ ہم نے جو ہے وہ اس اوزون کی دپلیشن اس کو ہم جاہے زیادہ زیادہ بھی سکتے ہیں انڈیلینٹ سپیشن ہمارے پاس برڈز ہمارے پاس ہیں پلانٹس کی سپیشز ہے ہمارے پاس زولوجیکل بورٹنگل جو بھی ہمارے پاس چیزیں ہیں ہم نے جو انڈیجرڈ سپیشز ہیں ان کو بھی ہم نے جہاں پراپرلی جہاں خیال کرنا ہے وہ ہماری ایک انوارمنٹ کا پارٹ ہے ہماری انوارمنٹل بیوٹیفکیشن کا سورس ہے اور ہم نے لانگ ٹرم ان چیزوں کو لے کر چلنا ہے تو آپ نے دیکھا کہ ہمارے پاس یہ جو چار فورسز ہم نے دیکھا ہے سوشل کلچرل ڈیموگرافی انوارمنٹل ان کا بہت زیادہ امپیکٹ ہے آپ کے اوپر آپ کے ارگانزیشن کی اوپر آپ کی انڈسٹری کی اوپر اور ہمیں جو ہیں ان امپیکٹ کے ساتھ ساتھ یہ جو ایکسٹرنل فورسز ہمارے ساتھ ہمارے پاس ہیں ان ایکسٹرنل فورسز کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ہیں پراپرلی ان چیزوں کو منیٹر کر کے ان کو جو ہے امپروو بھی کرنا ہے ہم نے انوارمنٹل سسٹینیبیلٹی انوارمنٹل روسائکننگ پیویور ان کو ہم نے بڑھانا ہے سیادہ کرنا ہے تو ہم نے لاس سلائیڈ بہا ہم نے اب ڈسکس کی ہمارے پاس سوشل کلچرل فیکٹرز کون کون سے ہیں ابھی ہم بات کریں گے ہمارے پاس پلیٹیکل گورنمنٹ ان لیکل فورسز یہ ہمارے پر تین فورسز ہیں پلیٹیکل فورسز آپ کے پاس کون کون سے ہوتے ہیں کس سے سمپیک کرتے ہیں گورنمنٹل فورسز گورنمنٹل ریگولیشن آپ کے پاس ہیں لیگل آپ کچھ چیزوں کو جو ہے لیگل کرتے ہیں رسٹرکٹ کرتے ہیں ٹھیک اپروبیٹ کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں کہ آپ کے پاس ڈیفرنٹ چیزوں کی ڈیفرنٹ ریگوارمنٹس ہیں تو ہمارے پاس ڈبلی ٹو اے وہ ایک لیگل ہمارے پاس کیا تھی ریگوارمنٹ تھی اور ڈبلی ٹو اے کا آنا آپ کے پاس جو تھا وہ رسٹرکشن تھی ان فرمز کے لیے جو گائے سوکالٹی کو میٹ نہیں کرتی وہ ایکسپورٹ جو ہے وہ نہیں کر سکیں گے اپنے پرادکس کو تو ہم اس کو دیکھتے ہمارے پاس پلٹیکل گورنمنٹ فورسز کی فورسز جو ہمارے پاس ہیں اس کے نمارے پاس ہے فیڈرل گورنمنٹ لوکل اور فورنگ گورنمنٹ آپ کے پاس فیڈرل گورنمنٹ نیشنل لیول کے اوپر سٹیٹ گورنمنٹ آپ کے پاس جو ہے پروینس لیول کے اوپر لوکل جو پاس گورنمنٹ ہیں اور foreign governments are major regulators, deregulators, subsiders, employers and customers of the organization. یہ آپ کے پاس تینوں جو forces ہیں political, government, legal ان کو جو handle کرنے والے ہیں وہ ہمارے پاس چار چار ہیں وہ ہمارے federal states ہیں ہمارے پاس federal ہیں states and local اور foreign governments یہ چار آپ کے پاس جو governments ہیں یہ آپ کے پاس ان تمام چیزوں کو key factors ہمارے پاس key responsibilities ہیں اس کے ہمارے پاس ہیں اور یہ آپ کے پاس جو چار ڈیفرن ڈیفن ڈیفرن ڈیفرن guy Flynn آپ کے پاس ہیں کانک��ا نازلے پاسجاڈنیی آپ کے پاس ہے وہاں پاس ریگولیٹ apartment یہ آپ کے پاس ریگولیٹ کرتی ہی ہیں آگے پاس چیزوں کو operate کرنے میں سٹینڈرڈر کرنے میں ایک ویو آف ایکشن ایک والا ف pue گٹان بنانے کا اندر آپ کے پاس جو آہ ہ�ے اس کو design کرنے میں یا آپ کے پاس بہتای شئرنہ ہوت ہیں ڈی، اس کو ڈیزائن کرنے میں یہ آپ کے پاس بہت زیادہ ہوتے ہیں ڈی ریگولیشن ریگولیٹ بھی کرتے ہیں اور ڈی ریگولیٹ بھی کرتے ہیں اگر آپ پاس ریگولیشن پاپرلی بھی نہیں کر دی then you have to devise it and you have to ڈی ریگولیٹ most of the things ہمارے پاس ایسے سبسائیڈرز یہی وہ آپ کے پاس ہیں پلیٹیکل فیکٹرز ہیں پلیٹیکل گورنمنٹس آپ کے پاس جو ہیں جو آپ کے پاس سبسائیڈرز اور سبسیڈیز جو ہیں پروائیڈ کرنے میں بھی فسیلیٹیٹ کرتے ہیں آپ کے پاس ایمپلوئیر یہی آپ کے ایمپلوئیر ہوتے ہیں آپ کے پاس جتنے گورنمنٹس ہیں ان کے اپنے افیشل اندین آفیشیز ہوتی ہیں نیشنل سیمیڈیز جو آپ کے پاس ایک سیٹ اپ ہے ایک ہرائی کی ہے آپ کے پاس ایمپلوئیر بھی ہیں and کسٹومرز آف دی ارگنزیشن اور آپ کے پاس دیفرنڈ ارگنزیشن کے کسٹومرز بھی ہیں سیکنڈ جو اپنٹ پوائنٹ ہم اس کے دیکھیں ہم دیکھیں ہمارے پاس پلیٹیکل گورنمنٹ and لیکل فیکٹرز دیر فور کن ریپریزنٹ کی اپرچونٹیز اور تھرٹ فور بہت سمال and لارج بزنسز آپ دیکھیں ہمارے پاس کی آپ کی جو بھی ایک فرم ہے جو بھی ایک ارگنزیشن ہے وہ موسٹی ڈیپنڈنٹ ہوتے ہیں کس کی اوپر آپ کے پاس گورنمنٹ ریگولیشن کی اوپر پلیٹیکل آپ کے پاس جو انوارمنٹ ہے اس کی اوپر اور اگر آپ کے پاس جو ہیں انوارمنٹ اچھی ہے اور آپ کے ایک اچھے لنک ہیں یا گورنمنٹ کے ریگولیشن جو ہیں وہ آپ کی فرم جو جس بھی آپ بزنس کے اندر ہیں اس کے لیے ہمارے پاس فیوریبل ہیں تو یہ چیزیں آپ کو کیا کریں گے آپ کو بہت زیادہ فصیلیٹیٹ کریں گے اور آپ کے انوارمنٹ کو جو ہے امپروف کرنے میں آپ کی ہیلپ کریں گے for industries and firms that depend heavily on the government contract or subsidies political forecast can be the most important part of the external audit ہم بات تو external assessment کے ہی کر رہے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو political government ہے یہ political forces ہیں وہ کس طرح سے ایک فرم کو جہاں facilitate کرتی ہیں یا ایک فرم کو جہاں وہ ہمارے پاس problem medic situation کے اندر وہ لاسکتی ہیں تو ہم نے بات کی وہ والی organizations جو کہ heavily dependent ہوتی ہیں آپ کے پاس کس کی اوپر government contract اور subsidies کی اوپر ہم نے subsidies کے بھی بات کی کہ ہمارے پاس subsidies government دینے مقصد ہوتا ہے ایک specific sector کو جو ہے اس کو promote کرنا اس کو improve کرنا اس کے اندر جو چیزیں ہیں ان کو آپ کو adjust کرنا تو یہاں پر جو آپ بات کر رہے ہیں آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ فرمز جو کہ heavily dependent آپ کے پاس ہوتی ہیں government contracts کی اوپر اور آپ کے پاس government کی subsidies کی اوپر وہ جو ہیں بہت زیادہ important اور جہاں وہ بہت زیادہ effect ہوتی ہیں کس سے جو آپ کے پاس political environment ہے political situation ہے اس سے وہ بہت زیادہ impact ان کے پر پڑھتا ہے for example آپ کے پاس کچھ ایسی آپ کے پاس ایسی political government آگئی ٹھیک ہے یا آپ کے پاس ایک ملک ہے military regime آگئی یا آپ کے پاس ایک demograting جو بھی اگر پاس regime آگئی ہے ٹھیک ہے اگر وہ آپ کے پاس subsidies اور جو پاس government contracts ہیں آپ کے پاس ان کے اوپر وہ favorable نہیں ہیں اور ان کے decision اس کے حق میں نہیں ہیں تو of course ایک firm جو اس business کے اندر ہیں جو services provide down کے لیے کیا ہوگا وہ regulations جو ہیں وہ effect کریں گی ٹھیک ہے تو government ایک political government کا آنا اور facilitate کرنا کس کو community کو services کے حساب سے product manufacturing کے لحاظ سے import export کی جو policy ہے وہ بھی آپ کی government ہی set کرتی ہے اور government دیکھتی ہے کہ ہمارے پاس import export کی جو policy ہے weather ملکہ وہ favorable ہے یا نہیں ہے یا جس طرح بھی انہوں نے اپنے چیزوں کو manage کرنا ہے وہ manage کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس ایک firm جو ہے اس کا جو ہے اس کے اوپر کیا impact پڑتا ہے آپ کی subsidies کا آپ کے جو ہے political government کے decisions کا جو rules and regulation بنائے جاتے ہیں اس کا firm کے اوپر وہ کیا impact پڑتا ہے اور of course ایک بہت زیادہ positive impact پڑ سکتا ہے اگر policies جو ہیں government کے وہ favorable ہیں اس specific organization کے لیے لیکن وہ چیزیں problematic بھی ہو سکتی ہیں اگر ملک کے organization جو ہیں وہ properly جو ہے government جو ہے properly ان کو subsidies نہیں دے پاتی جو ہمارے پاس political government and legal forces ہمارے پاس ہم نے بات کی اس میں جو ہمارے پاس key جو ہمارے پاس opportunities and key threats بھی ہمارے پاس ہیں آپ دیکھیں کہ اب ایک government کے لحاظ سے جس business کے اندر آپ ہیں یہ چیزیں آپ کے لیے جو ہے وہ ایک threat بھی بن سکتی ہیں but opportunity بھی بن سکتی ہیں tax rate کا بڑھنا آپ tax rate کا بڑھنا جو ہے وہ کسی form کے لیے جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے وہ problematic بھی ہو سکتا ہے اور ہمارے پاس کیا ہو سکتا ہے آپ کے پاس کے آپ کے لیے opportunity window create for example آپ banking sector کے اندر ہے اور آپ bank والے ہیں bank آپ owner ہے tax rate کا بڑھنا bank کے لیے جو ہے وہ کیا ہوگا وہ beneficial ہوگا کیونکہ وہ جو customer کو loan دے رہے ہیں جن customer نے loan لیا ہوا ہے of course ان کو جو ہے اب زیادہ tax جو ہے return کرنا پڑے گا اور جو بھی ایک specific bank ہے ان کو جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ benefit آپ کے پاس ہوگا تو tax rate کا بڑھنا جو ہے آپ کے پاس کافی چیزوں کا جو ہے وہ tax لگانے جب آپ کے پاس ایک tax facilitation زیادہ ہوگی اور tax اچھا ہوگا تو آپ کے پاس it's mean اور لوگ tax دیں گے بھی جب لوگ زیادہ زیادہ tax دیں گے تو آپ کے پاس services ہیں آپ کے پاس بڑھ جائیں گی اور آپ کے پاس زیادہ beneficial آپ کے پاس ہوگا lobbying factor آپ کے پاس organization کا اندر ایک factor ہے جو ہمارے lobbying factor کہلاتا ہے ٹھیک ہے اگر lobbying زیادہ سکتی ہے lobbying کا مطلب آپ ایک negative sense میں لے سکتے ہیں بڑھ اگر 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 لگنگ کرتے ہیں تو آپ پاس ونڈو بھی create سکتا ہے patent laws for example آپ کے پاس product آپ نے دیزائن کیا اور اس product کی جو ہے وہ اچھی جو ہیں اس کی سوشل implications ہیں اور سوشل زیادہ contribute کر رہا ہے یا manufacturing کے process ہے جس manufacturing کا ایسا process جو آپ نے discover کیا ہے جو زیادہ facilitating ہے زیادہ اچھے طریقے سے جو ہے اور بڑھا رہا ہے آپ کے پاس production کو تو اس طرح کی کوئی ایک innovation یا کوئی ایک service جس کو آپ patent کر یا کچھ بھی ہے آپ کے پاس اس کو ری یوز کر لے گا without your permission تو ایفرٹ آپ کی ہے تو اس طرح سے most of the governments ہیں یا most of the countries ہیں ٹھیک ہے وہ کرتے ہیں اگر product innovation نہیں ہوئی تو اس کو patent کر لیتی ہیں patent جو ہے آپ پاس ریجسٹر ایک بزنس کو بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں اور سپورٹ ہونے چاہیے تاکہ فرمز جو ہیں اپنے product کو patent کروا سکے اور اگر جو آپ پاس گلوبلی جو انٹر ڈیپینڈنس ہے بٹوین ڈیفرن فرمز وہ ہمارے پاس جو ہے اس کو بڑھانا تو آپ دیکھیں ہمارے پاس اپنیپکٹ 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 فورسز آپ پاس جو انکریز انٹر انٹر ڈیپینڈنس انٹر پیٹکٹ جو ویریابل ہیں ان کا اپنیپکٹ فرمولیشن آف سریٹیجیز اپنیپلیمنٹیشن آف سریٹیجیز دو چیز آپ کے پاس بہت امپورٹنٹ ہیں فورن جو آپ پاس جو آپ پاس گلوبل انٹر ڈیپینڈنس ہیں یہ ہونی چاہیے بڑھنی بھی چاہیے انٹر ڈیپینڈنس آپ پاس ایک کنٹری دوسری کنٹری انڈسٹری اچھی اور آپ پاس کام کرنا چاہتے دونوں کا جو انٹر لینکیج ہے انٹر مینگل ہونے سے ان کی جو ہے اپنیپروو گولیٹی پرولکٹ کی اور مارکیٹ شیئر گین کرنے زیادہ پاس ہوں گے تو جو آپ پاس کی پیٹیکل ویری پلس ہیں آپ کے پاس 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 فرمولیشن آپ کی کیا سٹریٹی جیز ہیں ٹورز گلوبال انٹر ڈیپینڈنس سٹریٹی جیز اس طرح بنانی چاہیے اس طرح کنٹری زیادہ زیادہ کیا کر سکے ان کو انٹیگریٹ کیا جا سکے اس طرح سے جب آپ پاس فورن کنٹری کے ساتھ گلوبال انٹر ڈیپینڈنس جو ہمارے پاس نیکسٹ ہم ڈسکس کریں گو ہمارے پاس سٹریٹیجس جو ہمارے پاس گلوبال اکانومی میں کیسا ہونا چاہیے ہم نے اس طرح بات کی کہ ہمارے پاس گلوبال ویلیج ہے اب جو بھی ایک کمتی ہے اس طرح سے بزنس نہیں کر رہی ہمارے پاس جو گرافی لوکیشن یا فیزیکل سٹور جو ہمارے پاس فیزیکل جو ایک جگہ پر ہے تو وہ ایک جگہ پر ہی بزنس نہیں بلکہ اب جو ہے فرمز کو جو ہیں اپنے کمپیٹیٹرز کے لوکل کمپیٹرز کے ساتھ ساتھ جو فوران کمپیٹرز ان کے ساتھ بھی آپ کو کمپیٹ کرنا پڑتا ہے جو آپ کے پاس سٹریٹیجس جو گلوبل ایکانومی کے اندر جو آپ کے پاس انہانس کرے انکریز کرے گلوبل انٹر دیپننس کی جو ایک پراپٹی ہے اس کے لیے کیسا ہونا چاہیے پہنی چیز ہمارے پاس ہے جو ایک سٹریٹیجس ہے اس کو جو جو انکریز کرنے کے لیے اس کو جو ہے پرکاس کرنی ہم نے بات کی کہ ہمارے پاس جو ایک ایک سٹریٹیجس کرتی ہے ایک بزنس پروگرس ایک بزنس پرفارمنس کو سبسیڈی دیتی ہے سبسیڈی سے ایک سیکٹر جو ایک نحاظ ہوتا ہے جو ہمارے سوٹیبل ہے بزنس کو آگے بڑھانے کے لیے بزنس کی گروت کے جب آپ ایک پروپر پروپر کلیمیٹ کو فورکاسٹ کر لیتے اور اس کو سکسیسفول آپ فورکاسٹ کرتے تو وہ ہیلپ کرتا ہے آپ کو سٹریٹیجی دیزائن کرنے میں بھی اور سٹریٹیجی کی فرمولیشن کے اندر بھی پروپر کلیمیٹ کا پروپر لی جو پروپر سکرننگ جو ہیلپ کرتا ہے کمپٹی پروڈک کو پیٹن کروانے میں کمپٹی پروڈک کو ریٹین رکھنے میں اس طرح ہمارے پاس ریسورس جو ہیں ان کو ریٹین رکھنے کے لیے سکیلز بہت زیادہ ضروری ہیں سٹریٹیجی کے لیے دیورس ورڈ کلچر آپ کے پاس کلچر ہمارے کلچر 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 جو ہمارے پاس گلبلیزیشن ہے اس کو اگر آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ کن پیٹن کو دیکھنا پڑے گا پرست آل آپ پیٹن 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 گلوبل بائر سیلر ای کومرس انسینت ترسیشن پیٹن اگر کسی ایک 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 پلٹیکل سپورٹ سے اس انسینت کسی فورن کن پیٹن 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 کو اپنی فرمز کو کیا کرتے ہیں پورے کو پوری انہوں کو کرتے ہیں پرائیوٹائز کرتے ہیں تاکہ اس کو بہتر طریقے سے بینیج کیا سکے بہتر تک اس کو سنبھالا جا سکے تو یہ پرائیوٹائزیشن کا فیکٹر جو ہے ایک ورڈ وائیڈ ہے اگر آپ دیکھیں کہ پرائیوٹائزیشن کسی ڈیویلپنگ اکانومی کے اندر اچھی طرح سے کام کر رہی ہے اور اس پیسیفک انڈسٹری نے پرائیوٹائزیشن کے بعد ایک اچھا جو ہیں وہ ریزلٹس دیئے ہیں تو کنٹریز کو جو ہے ان ٹرینڈز کو دیکھتے ہوئے اپنی کنٹری کے اندر بھی اس طرح کی جو ہیں ان ٹرینڈز کو جو ہے انیشیئٹ کرنا چاہیے گلوبل بائر بائرز انڈ سیلرز آف کورس ان کے بارے میں اویرنس ان کے طریقہ کار کیا ہے کس کس طرح سے جو ہیں وہ پیٹرن سے جو ہیں وہ یہ تمام پروسس چل رہا ہے اگر ای کامرس کو پر ہماری ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی پس آف کورس سیکنڈ تھرڈ لیکچر کے اندر وہ کس طرح سے فسلٹیٹ کرتی ہے اور کس طرح سے ہیلپ کرتی ہے آپ کے پاس ایک انڈسٹری کو گلوبلائز کرنے کے لیے اس کے طرح ہم نے ایک اگزیمپل ڈسکس کی تھی کہ ہمارے پاس اگر ایک فیزیکل سٹور آپ کے پاس ہے تو فیزیکلی وہ جہاں اگزیسٹ کرتا ہے وہاں پر ہی اس کے کلائنٹ آئیں گے کسٹومر آئیں گے اور اس کا جو ایک سکوپ ہوگا اس سٹور کا جو اس کی باؤنٹری ہوگی وہ بہت لیمیٹڈ ہوگی اور بہت تھوڑے لوگ جہاں اس سے فسلٹیٹ ہو سکیں گے یا اس سے بینیفیڈ لے سکیں گے بٹ اگر آپ کے پاس ای کامرس ہے اور آپ کے پاس ویب سائٹ کا بننا یا آپ کے پاس ٹیکنالوجی کا آنا ٹھیک ہے آپ کے پاس آپ کا پرادکٹ جو ہے اس کا فیزیکلی فیزیکلی جو ہے سٹور ہونا ضروری نہیں ہے آپ اس کو کہیں پر بھی گھر میں براکھے ویب سائٹ کو پر اس کا امیج دے گے آپ پرپرلی جو ہاں بیزنس کر سکتے ہیں انسٹنٹ ٹرمیشن آف منی انفرمیشن اکراؤس کنٹری ایک تو آپ کے پاس ویڈن کنٹری آپ کے پاس انسٹنٹ ٹرمیشن آف انفرمیشن اس ویل اس منی جو آپ کا ٹیلی کام کا سسٹم ہے وہ کتنا امپرووڈ ہے آف کورس یہ پلیٹیکل ڈسین ہے کہ جو آپ کے پاس گورنمنٹ ہے وہ کتنی سپورٹیو ہے توورز ٹیلی کام سیکٹر اور کتنا اچھے طریقے سے جو اس کو وہ بوم کیا گیا ہے اس کے علاوہ ٹرمیشن آف منی فر ازمپل ایزی آپ کے پاس جو نیا کانسپٹ جو ہیں ڈیفرنڈ آپ کے پاس کمپنیز ہیں جو ایزی پیسہ کے درو آپ کے پاس پیسہ ہے کہ جو ہے وہ ٹرانسمنٹ کرتی ہیں ایک کنٹری دوسری کنٹری میں ٹھیک ہے اور ایک سیٹی سے دوسرے سیٹی کے اندر تو یہ تمام جو آپ کے پاس چیزیں ہیں یہ آپ کے پاس impact ڈالتی ہیں globalization آف industry کا آپ کے پاس اگر transaction timely ہو جائے گی اور جو آپ کے پاس جہاں سے آپ چیز جو ہیں وہ export کر رہے ہیں یا import کر رہے ہیں وہ اگر timely آپ کے پاس آپ کے پاس money delivery ہوتی ہے وہاں پر تو آپ کو ایک trust effective رہتا ہے اور جو product ہے وہ بھی آپ کو جو ہے timely جو ہے وہ available ہو جاتا ہے دو ہمارے پاس کی یہاں پر جو factors آپ کے پاس ہے گورنمنٹال اور پریٹیگل فیکٹرز ہمارے پاس ہیں ان کو ہم جو ہیں وہ ڈسکلس کرتے ہیں ون بے ون کہ ہمارے پاس گورنمنٹ ریگلیشن ہندی دیگلیشن اس کو دیکھیں آپ کے پاس جو گورنمنٹ کی ریگلیشن ہیں وہ ویدھر ٹوارز امپورٹ ایکسپورٹ سپورٹف ہے یا نہیں ہے گورنمنٹ کی ریگلیشن جو ہیں ٹوارز سبسیڈی آف دسپیسیفک سیکٹر وہ آپے پاس ہے نہیں گورنمنٹ جو ہے کس سیکٹر کے اوپر جو زیادہ جو ہے وہ سبسیڈی دیری کس کے اوپر نہیں دیری اگر اپنے ایک پروڈک کو ایک سیکٹر کو جہاں گروہ کروانا ہے تو آپ کو اس پیسیفک کے اوپر آپ کو جو ہے اپنی ریگولیشن جو ہے ان کو تھوڑا سا جو ہے وہ نعم کرنا پڑے گا تاکہ انڈسٹری کیا کر سکے وہ پروپلی گروہ کر سکے تاکہ آپ کے پاس جو سٹریجی جو سٹریجی فارمولیشن دونوں میں جو ہے وہ سبسیلٹیٹ کر سکے آپ کے پاس اگر 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 آپ کے پاس انیمپوریمنٹ کا فیکٹر زیادہ ہے تو گورنمنٹی جو ریگولیشن ہے توورڈزر لون ٹھیک ہے بزنس لوگ اپنا سٹارٹ کر سکے ٹھیک ہے اس طرح کی فسیلٹیز جو ہے ان کو زیادہ زیادہ دی جا سکے ہمارے پاس ٹیکس لا چینجز آپ کے پاس ٹیکس کی لاز جو ہے ان کو ملک کس طرح سے منیج کرنا ہے آپ نے ٹھیک ہے جو آپ پاس ٹیکس ہے وہ آپ کے پاس جو دی جو ہے ایک ہائی انکم کیلئے تو ٹھیک ہے اس کیلئے اس کا امپیکٹ کم ہوگا بہت جو لو ہمارے پاس لوگ ہیں ان کے اوپر از کا امپیکٹ کیا پارسکتا ہے اس کو آپ نے جو ہے پرابلی مونیٹر کرنا ہے اسپیشل تیریف تیریف کے جو آپ کے پاس فیکٹرز ہیں ان کو بھی گورنمنٹ میں جو ہے وہ دیکھنا ہے کہ تیریف جو ہے Services جو ہے وہ زیادہ لگایا جائے کس کی بر کام لگایا جائے ٹھیک ہے تاں کہ تیریف جو ہے وہ آپ کے پاس فسلیٹیٹنگ ہو پلیٹیکل ایکشن کمیٹیز آپ کے پاس ڈیفرنٹ سیچویشن پلیٹیکل ایکشن کمیٹیز ہیں ان کا جو رسپونس ہے وہ کیسا ہے اور کس طرح سے ہونا چاہیے ان کو پاپلی جو ہے وہ ڈیزائن کرنا پلیٹیکل ایک پاس ہی ووٹر پارٹسپیشن ریٹس افکورس یہ ایک پلیٹیکل فیکٹر ہے آپ کا کہ لوکل جو آپ کے پاس ووٹر کی جو پارٹسپیشن ہے اس کی آپ کے پاس ریشو کیا ہے اگر آپ کے پاس گورنمنٹ فسلیٹیٹنگ ہے اور جو آپ کے پاس کینیڈیٹس ہیں وہ موسسوٹیبل ہے اور موسٹ او دی پیپل دیر ایگری فور دیم تو آپ کا پاس آگر پاس جو پوپولیشن کا وواندنگ ریٹ ہوگا اگر پاس آگر آپ کے پاس ا bookpans ایمپرووڈ ہوگا اور اگر آپ کے پاس فسلیٹیٹنگ نہیں ہیں تو اگر پاس ریٹ وہ لو ہوگا تو اب یہ تمام جو ہے گورنمنٹ کی جو سپورٹ ہے ٹھیک ہے گورنمنٹ اور پلٹیکل جو سپورٹ ہے وہ اس چیز کو جو ہے وہ بڑھا سکتی ہے آپ کے پاس تو گورنمنٹ کے ملپ کے جو رولز ہیں وہ آپ کے پاس رول لیگولیشن ٹیکس لاس ٹیریف اور آپ کے پاس جو پریلیشن کے میٹیز ہیں ان کا جو ہے وہ امپریوڈ ہونا بہت سے ضروری ہے آپ پاس نمبر آف دی پیٹنٹس ملپ کے کتنے آپ کے جو پروڈکٹس ہیں ان کے پیٹنٹس کتنے ہیں آف کورس اگر گورنمنٹ جو ہے وہ لیگلائز کرتی ہے اور اس کے پر اپنی لیجسلیشن جو آپ کے پاس رولز ہیں قانون ہے آپ کے پاس پیٹنٹس اس کے پر سختی کرواتے ہیں تو نمبر آف پیٹنٹس آپ کے فورس آپ کے پاس پرڈکٹس کی ہوں گے وہ زیادہ آپ کے پاس ہوں گے چینجز انہ پیٹنٹ لاز پیٹنٹ لاز کے چینج ہونا بھی مونیٹر کرنا اس کو پاپر اس کے امپریمنٹ کروانا اور اپنے پرڈکٹس کے پیٹنٹ کروانا یہ بھی ایک کی جو ہے آپ کے پاس political variable آپ کے پاس ہیں environmental production gaps جو ہیں وہ politically جو دیکھنا ہی دیکھنا ہے چیزوں کو بڑ ساتھ ساتھ ان کو جو environmental factors ہیں جو different species ہمارے پاس ہیں جو己 اینڈیجرد ہیں ان کے پر جو آپ کے پاس ہیں ان کے پر جو آپ کو پر لاب بنانا یہ آپ کے پاس جو ہیں آپ کے پاس اگر political and government کے سیکٹر کے پاس ایکل ایمپرومیل ایمپرومی ریلیسٹریشن آپ کے پاس ایمپرومیٹ جو ہے ہریک کے لیے ایکول اپرچونٹی ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اب اس چیز کو کون مانیٹر کریں گے آپ کے پاس اگر آپ کے پاس ایک انڈسٹری ہر وہاں پہ ایکولی نہیں ہے تو گورنمنٹ کا یہ آپ کے پاس گورنمنٹ کے فرص ہے کہ ان کو پراپلی جو ہے وہ لیگلائز کرائیں اور آپ کے پاس ایکول ان اپرچونٹی ایکول اپرچونٹی جو ہوں کے پاس ہمارے پاس ان کو یہاں وہ کریئٹ کیا جائے جو اور ہمارے پاس فیکٹرز ہیں جو کہ امپورٹنٹ ہیں آپ کے پاس اور جن میں آپ کے پاس پولیٹیکل اور گورنمنٹ جو ہے اس کلح آپ کے پاس بہت سارے باہت پاس ہے اемپورٹ ایسپورٹ ریگولیشن کہ آپ کے پاس جو ایمپورٹ ایسپورٹ جو لاز ہے وہ آپ کے پاس جو ہے ان کی ریگولیشن آپ کے پاس کیا ہے اگر آپ کے پاس فلیکسیبل جو ہے وہ ایکسپورٹ کے لاز ہوں گے تو جو آپ کے پاس لوکل کمپنیز ہوں گی وہ مرتبans کے ایزلی اپنے پروڈک کیا کر سکتیں وہ باہر جو ہیں سیل کر سکتے ہیں اب جو ایکس پورٹس ہے چیزوں کا باہر جانا جو ہے وہ آپ کے پاس کیا ہے آپ کے پاس کے ایک فورن جو ریونیو اس کو جنریٹ کرنے کے ایک سورس ہے اگر آپ کے پاس بڑھتی ہیں تو اوف فورس آپ کی جو ہے کنٹری کی جو انویسمنٹ ہے وہ باہر جاتی ہے تو آپ کے پاس فورن انویسمنٹ جا کم آپ کے پاس وہاں پر ہوتی کیونکہ آپ کے جو ہے وہ کونسٹ آپ کو زیادہ پڑھ رہی ایک سپیسیفک پروڈک کے لیے تو آپ کی جو گورنمنٹ ہے اس کی جو پولیسیز ہیں وہ ملہ import export regulations جو ہیں وہ بہت زیادہ ضروری ہیں ایک کمپنی کو ایک کمپنی کو facilitate کرنے میں اور ایک country کے جو ہے اس کی گروہت کے لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہے political condition in the other countries you have to monitor the internal condition you have to monitor the internal factors of the political government political government and legal but you also have to look the political condition of the outside countries the foreign country جو دوسرے ملک ہیں دوسرے ملک ہیں وہ ملہب کے کس طرح سے جو ہے ان کی ان کے آپ کے پر political condition کے وہاں پر import export کے جو آپ کے پر لاز ہیں وہ کیسے ہیں وہاں پر education policy ہے وہ آپ کے پاس کیسے ہیں تو یہ تمام چیزوں جو ہے گورنمنٹ اس کے آپ کے پاس key variables ہیں یہ country کو دیکھنے کا گورنمنٹ budgets گورنمنٹ budgets آپ کے پاس کیا ہیں political budget جو ہے وہ کتنا facilitating ہے towards the جا آپ کے پاس جو بھی لوگ ہیں ان کے لیے کتنا ہے towards the specific industry ٹھیک ہے import export policy کے اوپر ان کے کتنی instruction ہے then آپ کے پاس interest rate کا لگنا taxes کا جو ہے یہ تمام کے تمام آپ کے پاس government budget آپ کے پاس کے ہیں part ہیں salaries کا increase کرنا آپ کے پاس ٹھیک ہے اور different sectors کے لیے آپ کے پاس کتنا کتنا budget رکھا گیا یہ of course ایک organization کو help کرتی ہے decide کرنے میں کہ weather ملک کے ان کی جو product ہے specific اس کی market demand بڑھے گی budget سے یا کہ اس سے کم ہوگی اگر آپ کے پاس budget کے اندر oil prices بڑھا دی جاتی ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کا جو specific اقراب material جو باہر سے مگوار ہیں اس کے اوپر آپ کے پاس taxes جو ہے وہ بڑھا دی جاتی ہے یا اس کے اوپر import یا export duty بڑھا دی جاتی ہے تو اس کے پاس آپ کے پاس کیا ہوگا کہ آپ کو جو ہے problem face کرنے پڑھیں گے of course budget جو ہے government کی budgets ہیں وہ effect کرتے ہیں company کی progress کو world oil currency and labor market world کی جو oil currency ہیں جو labor markets ہیں ان کو properly جو ہے monitor کرنا ان کے اندر کیا کہ changes ڈیز آ رہی ہیں اور جو آپ کی country ہیں ان کے لاز کیا ہیں آپ کے پاس currency اور labor market کو پر اور جو foreign country جس میں آپ business کر رہے ہیں یا ایک plan کر رہے ہیں ان کے جو ہیں وہ labor لاز آپ کے پاس کیا ہیں location of the terrorist activities of course terrorist activity آپ کے پاس کیا ہے کس location پر ہوا اور اس کتنی ملک سورنیٹیوز کی کتنی تھی یہ تمام چیزیں آپ کے پاس effect کرتی ہیں اور یہ آپ کے پاس key factors ہے political legal and government کے آپ کے پاس ہم نے دیکھی ہمارے اب آج کے ہم نے لیکچر میں ڈسکاس کی ہمارے پاس کہ ہمارے پاس political factors کون کون سے ہیں cultural demographic governmental variables اور وہ کس طرح سے effect کرتے ہیں ایک company کی performance کو ٹھیک اور ہم نے بہت سے factors دیکھے جو کہ ہمارے پاس اس میں آئے اور اس کے اندر ہم نے ڈسکاس بھی کیے next ہم نے ڈسکاس کی ہمارے پاس political government and legal forces اس کے اندر جو ہم نے key factors important factors ہیں ان کو میں آپ کے ساتھ دوبارہ شیئر کرنا جاؤں گا first of all ہمارے پاس ہے change in the patent loss patent loss کا change ہونا یہ آپ کے پاس بہت زیادہ effect کرتا ہے ایک company کی performance کو growth کو then ہم نے یہاں پر کہا ہمارے environmental production loss کہ جو آپ کے پاس environment ہے آپ کا جو environment ہے اس کے production loss کے ہیں for example اس میں recycling effectively آپ کے پاس آ جاتا ہے کہ آپ جو product کو disposable جو material ہے اس کو آپ کے ساتھ recycle کرتے ہیں یہ بھی آپ کا ایک environmental production loss ہے ٹھیک ہے کہ آپ جو ہے enforce کرتے ہیں manufacturing industries کو اپنی companies کو کہ آپ نے properly جو ہے environmental جو ہے وہ اس کو جو loss ہے ان کو آپ نے follow کرنا ہے environmental engineering ٹھیک ہے یہ environmental sciences کا جو subject پڑھا جاتا ہے وہ most importantly انہی چیزوں پر ان کو بات کی جاتی ہے آپ کے پاس کہ environmental جو production loss ہیں ان کو کس طرح سے ایک organization implement کرنا چاہیے اور وہ کس طرح سے اپنے product کو ان کے disposable ان کے disposable chemicals ہیں ان کو کس طرح سے وہ manage کیا جا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس طرح ہمارے پاس environmental production loss کے اندر آپ کے پاس جو ہیں restrict کرنا لوگوں کو ٹھیک ہے کہ جو آپ کے پاس species ہیں جو indigent species ہیں ان کو کس طرح سے ہم product کر سکیں ان کو کس طرح سے manage کر سکیں یہ سارے سارے چیزیں آپ کے پاس help کرتے ہیں production loss کے اندر equal employment legislation آپ کے پاس equal employment کا legislation ہونا بہت ضروری ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس minorities کو بھی equal opportunity ہونی چاہیے آپ کی قسمیں jobs کے اندر اس طرح male اور female جو ہیں ان کا جو ratio ہے اس کی جو proportion ہے ان کو بھی جو ہے manage کرنا ان کو بھی adjust کرنا یہ بھی بہت زیادہ جو ہے وہ important ہے تو جو آپ کے پاس equal employment opportunities ہیں ٹھیک ہے وہ آپ کے پاس ہونا ضروری ہے male female کے لیے ایک جیسے opportunities ہونے چاہیے جتنی آپ آپ جو ہیں اپنے standard set کریں کہ جو آپ کو opportunity ہے اس کو آپ نے قصہ سے manage کرنا ہے for example جو last government کی policy تھی بلکہ اس government نے بھی آکھ اس کو implement کیا آپ کے پاس انہوں نے تحصیل وائز آپ کے پاس کیا کیا انہوں نے district وائز پہلے آپ کے پاس کیا ہوتا تھا آپ کے پاس جو تھی job ساتھی تھی teachers کے district وائز اس کو کرتے تھے but اس اب انہوں نے تحصیل وائز کیا تو انہوں نے اور جو ہے اس کی window کے کر دی وہ shot کر دی تاں کہ اس specific area کے لوگ ہی اس specific job آپ کو چنوٹی اس کیا کر سکیں وہ فائدہ اٹھا سکے تو اس طرح کے پاس district level پہ یا province level پہ جو vacancies announce کی جاتی ہیں اس کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اس province کے جو لوگ ہیں ان کے پاس بھی equal جو ہے opportunity ہو ان jobs کے لیے then ہم نے summary بات کی اب ہم بات کریں گے اپنے next lecture کے بارے میں جو ہمارے پاس next lecture ہے وہ ہمارے پاس ہے technological forces کے اوپر یہ ہمارے پاس last lecture ہوگا ہمارے پاس external environment کا یہ ہمددہ کے external environment جن ہمیں five forces discuss کیے تھے ہمارے پاس next lecture جو ہمارے پاس ان five forces کیا کریں ہمارے پاس انڈ کرے گا اور اس کے بعد جو ہمارے پاس external environment assessment کے tools ہیں ہم ان tools کی اوپر آ جانگے جو ہم بات کریں گے وہ ہم پوٹل کے جو پوٹر کے جو ہمارے پاس مائیکل پوٹر کے جو ہمارے پاس five force model ہے اس کو ہم discuss کریں گے but class ہم جو ہیں next lecture میں ہم اس کو دیکھیں گے ہمارے پاس technological forces کے ہیں کی جو آپ کو پاس technological forces ہیں جنہوں نے ورڈ کے اندر ایک revolution لائی انٹرنیٹ for example اس کے اندر ایک key technological forces ہے وہ کس طرح سے ہمارے پاس ہوا انٹرنیٹ چینجز and nature of the opportunities authorities سے ایک اگزمپل آپ کو دی اس کے علاوہ ہمارے پاس بہت سے اور بھی ترتین اگزمپل اور آپ کو دیں گے کہ آپ کے پاس کون کون سے ایسے چھوٹے چھوٹے سے technological developments and innovations ہیں جس سے market کے اندر بہت زیادہ چینل لائی پھر ہم بات کریں competitive forces کی competitive forces آپ کے پاس collection and evaluation and information on the competitors of course ہم نے ان کے اپنی competitors کے لیے competitors کے حساب سامنے اپنی information کو manage کرنا ہے اور دیکھنا ہے تاکہ ہم اپنے competitive force کو properly manage کریں اور strategies اپنی design کر سکے thank you very much class for this lecture I hope کہ آپ اس lecture کو دوبارہ پڑھیں گے اپنے ٹوٹر اپنے جو ٹوٹرز ہیں ان سے آپ اس کو properly discuss کریں اپنی book پڑھیں اپنے handouts کو آپ proper دیکھیں اس کے اندر اس کے آپ کو اچھی ڈیٹیلز ملیں گی اور ان کو اچھی طرح سے پڑھیں کیونکہ آگلے دنوں میں آپ کے پاس expected quizzes بھی آنے والا ہے آپ کے پاس lecture number 12 میں آپ کا quiz بھی آنے والا ہے تو wish you good luck have a nice day thank you very much ہے